بڑے کینلی بڑے دل سے کہ تو آپ بھی آپ میرے لئے یار پلیز دعا کیا کریں اور اکثر گھومتے پھرتے ہوئے اکثر لیکچرز بجاتے ہوئے لوگ بہت سارے ہیں جو کہ many times people ask me for you know دعاز and میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے وہی دعا جو ابو بکر صدیق نہیں پڑی تھی اللہم اللہ تو آخر دن میں ما یا قولون وَقْفِرْ لِي مَا لَيَعْلَمُونَ وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِمَا يَظْنُونَ یہ اللہ ان کی باتوں پر مجھے نہ پکڑنا یہ شاید مجھے نیک گمان کر رہے ہیں لیکن تو جانتے میری کیا صورتحال ہے وَقْفِرْ لِي مَا لَيَعْلَمُونَ اور مجھے معاف کر دے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے چون یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اور ان کے گمان سے مجھے بہتر بنا دے یہ بہ بکر صدیق کی ثابت دعا ہے تو یہ تو پڑھنی چاہیے لیکن I was thinking کہ why people ask دعات اور علماء اور مشایخ for دعاز why they are so keen تو مجھے جو چیز ذہن میں آئی وہ یہ کہ because they think that their دعا is nearer to acceptance than them ان کی دعا کی قبولی زیادہ چانچز ہیں شاید وہ لوگوں کو نیک گمان کر رہے ہوتے ہیں صالح اچھے عمل کرنے والا گمان کر رہے ہوتے ہیں now how about ان کی دعا جنہوں نے آج تک اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی نہیں کی their worship is constant and uninterrupted definitely انسان جسا نہیں ہو سکتا اب یا کے علاوہ تو I'm talking about angels so I was thinking why did he ask me یہ ہم جب مشایخ کے پاس علماء کے پاس جاتے ہیں ہم کیوں ان سے کہتے ہیں کہ شیخ آپ نے لے دعا کریں میں اکثر کہتا ہوں کیوں کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے اللہ کا نیک انسان ہے اللہ سے محبت کرتا ہے تو میری دعا تو مجھے کرنے ہی چاہیے definitely اور ہر بندوں کو اپنے لئے دعا کرنے ہی چاہیے یہ جو عام trend پاکستان یا سب کونٹرم میں بن گیا کہ ہر کسی کو جی دعا کریں دعا کریں اور انسان اپنے لئے خود کبھی دعا نہ کرے it's a wrong concept یعنی 90% اپنے لئے دعا کرنے چاہیے اور 10% جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا گمانت ہے کہ میری دعا کی قبولیت کے chances شاید اتنے نہ ہو جتنا آپ کے ہوں آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں ٹھیک ہے so how about ان سے دعا لی جائے جو جن کی ورشپ constant ہے uninterrupted ہے وہ کبھی بھی اللہ کی معاصیت میں نہیں ہوتے اور آج تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا definitely انسان ہم سے تو کوئی ایسا نہیں ہے انبیاء کے علاوہ اور انبیاء بھی عبادت کرتے تھے تو ریسٹ بھی کرتے تھے but I am talking about angels angels نے وہ سبحان اللہ اللہ کی قصرت سے اور constant حمد و سنا بیان کر رہے ہیں and they have no sins so people search for دعا's of righteous people لوگوں سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں how about the دعا's of angels اور ابن بطال رحم اللہ جو کہ humbly jurist ہیں وہ کہتے ہیں کہ it is clear کہ جو angels کی دعا ہے وہ تو accept کی جاتی ہے so let's talk about some actions جو کہ ہم انسان کریں تو angels کی دعا ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے لَا يَأْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وَيَأْفْحَلُونَ مَا يَأْمَرُونَ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں اس کو فوراً سے بجا لاتے ہیں عباد وَن مُقْرَمُونَ اللہ کے نوبل بندے ہیں angels ہیں so ایسے actions جو angels کی دعا ہمارے حق میں لکھ دیے جائیں ٹھیک ہے اور یاد رکھیں angels کی بہت سارے کام ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عبادت کرنا وَن آف دیم is to make دعا for the people وَالْمَلَائِكَةُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضَ ان لوگوں کی لئے دعا کرنا جو زمین میں ہے تو this is one of the جی ڈیز job descriptions of angels تو میں آج ٹوٹل دس actions کا آپ کو بتاتا ہوں اور ٹوٹل تین categories ہوں گی so ایک category تو وہ ہوگی جس میں ایسے actions کم زگر کریں گے جس سے ایک angel ایک ملک یعنی فرشتے کی دعا نصیب ہوگی ہمیں دوسری category ان 10 actions میں سے وہ ہوگی جس میں more than one angel یعنی unspecified number of angels uncundified number of angels ان کی دعا ہمیں نصیب ہوگی اور تیسری category وہ ہے of actions جس کے کرنے سے will get unlimited infinite amount of دعا from infinite amount of angels سبحان اللہ تو پہلی چیز quickly first category اور پہلا action جس سے ایک angel کی دعا میں نصیب ہوتی اور یاد رکھیں ملائکہ کی اگر دعا مل جائے کسی اللہ کے فرشتے کی دعا مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے واللہ ہی بہت عظیم بات ہے کیونکہ وہ تو no doubt اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں پہلا عمل sleeping in the state of وضو وضو کی حالت میں سونا ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان نیند کرتا ہے وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو پوائنٹ کر دیا جاتا ہے ایک تو اس کی پروڈکشن کے لیے اور وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب جب انسان کروٹ بدلتا ہے وہ انجل اس بندے کے لیے دعائی میں افراد کرتا ہے اللہ اکبر اور ایک ریسرش کے مطابق بھی ہیومنز on average 20 to 60 times رات کو subconsciously یا unconscionally اپنی کروٹ بدلتے ہیں اور وہ جو انجل ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے لیے کتنا منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں اور especially ہمارے گھروں میں گھرم پانی بھی آتا ہے so why not to develop this habit کہ ہم جب بھی کروٹ بدلیں وہ انجل ہمارے لیے pointed ہو اللہ کی طرف سے اور ہمارے لیے دعا کر رہا ہوں دوسرا عمل کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا ایک تو یہ ہے کہ اس کے موں پہ دعا کرنا اس کے لیے اس کو خوش کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک دعا ایسی ہے جب اس کی back sight پہ وہ نہیں دیکھ رہا وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بندے کے لیے دعا کرنا تو ایک تو یہ عمل بہت خوبصورت ہے دل سے حسد اور بوغز کو نکال دیتا ہے اکثر لو کہتے ہیں کہ تو ہاں بھی کچھ لوگیں پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دل جاتا ہے ہمارے پاس ہوں حسد انوی بوغز آتا ہے تو یہ بہترین solution ہے محبت اپنے بہی سے کرنا یہ ایک اور بہترین ہے اور on top of that اس بھائی کے لیے اس بہن کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور جب بھی ہم انسان یا اللہ اس کو مزید عزتیں دے یا اللہ اس کو مزید نواز یا اللہ اس کے لیے دنیا ارخات کے بھلائیں نکھ دے یا اللہ اس کے اولاد کو نیک صالح بنا دے ٹھیک ہے ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک انجل ہمارے لئے پوائنٹ کر دی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آمین والا کب مثل میں اللہ سبحانہ وتعالی گفت سیم ٹو یو تمہیں بھی اللہ وئی نواز ہیں سو کسرت سے ہمیں لوگوں کے لیے دعا کرنے چاہیے ہیں اور دیکھیں ہر بندہ ڈیفرن پرابلمز میں ہوتا ہے کسی کو مال کا مسئلہ ہے کسی کو صحیحت کا مسئلہ ہے کسی کے لیے مگر ہم مال کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے مال کو سوٹ آٹ کر لے گا ہم کسی کے لیے صحیحت کی دعا کرتے ہیں ہماری زندگی میں جو صحیحت کے پرابلمز ہیں اللہ تعالی ان کو سنبھال لے گا کسی کے فیملی کا مسئلہ ہے یا اللہ ان کی فیملی کے شکر رزولف کر دیں یا اللہ اس کو عزتیں دیں تو ڈیفرن لوگوں کے ڈیفرنٹ کیسز ہیں اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ان بھائیوں کے لیے یہ دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حق میں بھی ایک انجل اپوائنٹ کر دیں گے کہ ہمارے حق میں وہ دعا قبول کریں اور یاد رکھیں ہم گناہگار ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی اس فرشتے کی دعا لازمی قبول کریں گے so our cases will be resolved انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا